ویمن پریمیر لیگ میں پانچ مارچ رویوار کے دن ڈبل ہیڈر کے مقابلے کھیلے گئے جس میں دوسرا مقابلہ گجرہ جائنٹس بنام یوپی وارئیرز کی بیچ ہوا آپ کو بتا دے اس مقابلے میں گجرہ جائنٹس کی ٹیم نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ممبئی کے خلاف کھیلے گئے چار مارچ کے مقابلے میں گجرہ جائنٹس کو پہلے گین بازی کرتے ہوئے 143 سرنوں کی ہار کا سامنا کرنا پڑا اب اپنی اسی گلتی کو انہوں نے صحیح کرنے کے لیے پہلے بلے بازی چنے اس مقابلے میں ان کی پرمننٹ کیپٹن بیت مونی انجری کے چلتے باہر ہو گئی اور سنہرانہ کپتانی کرتی دیکھی گئی لیکن اس مقابلے میں ایک بار پھر سے گجرہ جائنٹس کے حالت خستہ دکھائے تھی آپ کو بتا دے کہ یوپی وارئیرز کی تیز گین باز سوفی اکلسٹون نے اپنی تابر توڑ گین بازی کے چلتے گجرہ جائنٹس کی کمر توڑ دی ان کے پہلے دو اوور کی بات کر لے تو گین باز نے ماتر چھیرن خرچتے ہوئے دو بڑے وکٹ اپنے نام کیے انہوں نے سلامی بلے باز میگنا اور ساتھی ساتھ اینا بیل سدر لینڈ کو بھی اپنا شکار بنایا یہ دونوں وہ بلے باز تھے جو ٹیم کے لیے بڑا سکور کر سکتے تھے لیکن سوفی کی گین بازی کے آگے آج گجرہ جائنٹس کے بلے باز گھٹنے ٹیکتے نظر آئے ویمن پریمیر لیگ میں اس طرح کی گین بازی دیکھنا کافی شاندار ہے کیونکہ ابھی تک زیادہ تر دب دبہ بلے بازوں کا دیکھنے کو ملا ہے لیکن سوفی اکلسٹون کی گین بازی دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کی اب دھیرے دھیرے اس لیگ میں گین باز بھی اپنا دب دبہ دکھانا شروع کریں گے ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائکن شیئر کرتے ہوئے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں